بچوں کے بارے میں جن کا پاسپورٹ سٹیمپ ہو چکا ہے پی پی آر آ چکا ہے جو بچے ٹریول کرنے کے لیے ابھی ریڈی ہیں بہت سارے بچوں نے فون کال میسج کیا جو میرا لاسٹ اپ ڈیٹ تھا ٹریول پہ جو ہائی کمیشن کی طرف سے آیا تھا ہوتر شیئرنگ کو لے کر اس ویڈیو پہ کہ سر ہمیں بتائیے کہ کون کون سے ڈاکومنٹ ہمیں کیری کرنے چاہیے جب ہم ٹریول کر رہے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں پورے ڈاکومنٹ جو آپ کو کیری کرنے چاہیے وہ سب ہی ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاسپورٹ کی جو آپ کا پاسپورٹ سٹیمپ ہو کر آیا ہے آپ نے اس کو کیری کرنا ہے جتنے بھی ڈاکومنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان کے سب ہی کے ایک ایک دو دو فوٹو کاپیز آپ نے ساتھ رکھنے ہیں اگر آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ اس کو وہ فوٹو کاپی دے سکو اس کے بعد سیکنڈ ان کا آرائیو کین اپ ہے اس میں ج ایک لاس ویڈیو اپنا بنایا ہوا ہے ایرائیو کین اپ پہ آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہو بیسک انفرمیشن آپ سے ڈیمانڈ کی جائے گی اس میں کچھ گبرانے کی بات نہیں ہے آرام سے آپ اس کو فیل کر سکتے ہو تھرڈ جو مین ڈاکومنٹ ہے وہ کورنٹائن پلان کورنٹائن پلان کو اب انہوں نے دو پارٹ میں ڈوائیڈ کیا ہے فرسٹ پارٹ ہے جو تھری نائٹس کا جو ہوتیل کا بکنگ ہے اور اس کے بعد اڈیشنل ڈیون ڈیز کا جو کورنٹائن پلان ہے جو ہوتیل کا بکنگ ہے وہ آپ آئی آسیسی کی ویب سائٹ پہ جاؤ گے وہاں پر جو پورٹ آف اینٹری ابھی جو ائرپورٹ ابھی اوپن ہے ان کا لسٹ آ جائے گا کس ائرپورٹ پہ آپ لینڈ کر رہے ہو اس کو کلک کرو گے تو نیچے ہوتیل کا جو لسٹ آ جائے گا اس میں آپ کے سامنے اپشن آئے گا کون سا ہوتیل آپ آن لائن بک کر سکتے ہو جو آف لائن بک کر سکتے ہو جو بھی اپشن آپ لینا چاہتے ہو آپ اپنا آن لائن بھی بکنگ کر سکتے ہو تو آپ کینیڈا پہنچ کر آف لائن بھی بک کر سکتے ہو مگر جتنا جلدی آپ اپنا ہوتیل بک کرو گے اتنا ہی افورڈیبل پرائز آپ کو مل جائے گا کیونکہ جو افورڈیبل روم ہے وہ سب سے پہلے بک ہوتے ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ کارنٹائن پلان ہے آپ کا جو اوڈیشنل 11 دے کا ہے وہ آپ اپنے ریلیٹیو جہاں اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی اگر اس کے پاس کوئی ایکسٹرہ روم جہاں ایکسٹرہ واشو فری ہے تو وہاں پر بک کر سکتے ہو اس کے بعد آپ اپنے کالیج سے بھی کارنٹائن پلان پرچیز کر سکتے ہو ایئر بی این بی پہ بھی آپ اپنا جو بکنگ کر سکتے ہو وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کونسا جو ٹھیک لگتا ہے کونسا آپ لینا چاہتے ہو کونسا آپ افورڈ کر سکتے ہو تینہو اپشن وہاں پر آپ کے ساتھ ہیں اس کے بعد ایک کارنٹائن لیٹر آپ وہاں سے لے سکتے ہو جہاں پر آپ اپنا کارنٹائن کر سکتے ہو وہ بھی آپ اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہو اپنا جو ائر ٹیکٹ آپ نے بک کیا ہے آپ نے اس کو کیری کرنا ہے کووڈ کا جو نیکٹیو ریپورٹ ہے آپ کا 72 آر کے بیچ میں ہونا چاہیے جب آپ نے فلائٹ لینا ہے اس سے 72 آر کے بیچ میں آپ کا کووڈ کا ٹیسٹ ہونا چاہیے وہاں جو کوویڈ کا ٹیسٹ ہے اس میں بھی آپ کے پاس دو اپشن ہے آپ جو گورنمنٹ ہسپیٹلز ہے ہمارے وہاں سے آپ فری کروا سکتے ہو آپ کا کوویڈ کا ٹیسٹ آن لائن ہونا چاہیے اس کا ارشپٹ اگر وہاں پر وہ چیک کرتے تو وہاں آن لائن چیک کر سکے دوسرا اپشن اگر آپ نے جہاں سے نہیں کروایا جب آپ کا فلائٹ ہے آپ چار سے پانچ گھنٹے پہلے وہاں پر پہنچی ائرپورٹ پہ وہاں پر آپ کا انسٹین جو پویڈ ٹیسٹ بھی ہو جائے گا اس میں بھی آپ کو کوئی پرولم نہیں آئے گی اپنے پورے کئیڈمک جو بھی آپ نے دکمنٹ اپنی فائل میں لگائے تھے وہ سارے کئیڈمک ڈکمنٹ آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں اس کے بعد آپ کا پورٹ آف اینٹری لیٹر ہوتا ہے پورٹ آف اینٹری لیٹر کہاں سے بچے بولتے کہ کہاں سے ملے گا آپ کے جیسٹی کی اکاؤنٹ پر کارسپرینڈر سلیٹر جو بھی آپ کا پی پی ایر آتا ہے تب آپ کو آتا ہے وہ پورٹ آف اینٹری لٹر ہے وہ آپ نے اس کا پرنٹ آؤٹ لے کر اپنے ساتھ کیری کرنا ہے آپ کا پی پی ایر اے ای پی اگر ہے آپ کے پاس بھی بی بی ایر جیتینوں ڈاکومنٹ بھی آپ نے اپنے ساتھ کیری کرنے ہیں آپ کا ای میڈیکل سیفت جب آپ نے اپنا میڈیکل کروایا تھا بور سیپٹ بھی آپ نے اپنے ساتھ کیری کرنی ہے اس کے بعد جو بچے بہت سارے بچے کرتے ہیں سر میرا میڈیکل ایکسپائر ہو گیا مجھے بھی میڈیکل جو لیکھی جانا چاہیے جی ہاں اگر آپ کا میڈیکل ایکسپائر ہو چکا ہے تو آپ اپنا میڈیکل ہے جو دوبارہ کروا سکتے ہو تو وہاں پر آپ کو پرولم نہ آئے اس کے بعد آپ کا جی ایسی جو سرٹیفکیٹ ہے اوریجنل سرٹیفکیٹ وہ اپنے کیری کرنا ہے جو اگر آپ اے ایسے دی ایسے میں ہو تو اگر آپ اپنے جی ایسی پے ہوئے تو آپ ہیسے اگر آپ نے یہ سی نہیں پر کیا تو جو اپنے فنڈ شو کی ہے اس کا کے پاس سنا چاہیے اس کے بعد جو آپ کاえーس کا سکور ہے جو آپ کا اپنے ساتھ کیری کرنا ہے کالوج کا جو فیس سے پی کیا تھا اس کے لیے اور سپٹ انہوں نے دیا تھا وہ اپنے اپنا ساتھ کیری کرنا لو اے آپ کے ساتھ ہونا چاہیے آپ نے اپنی ٹریول کرنے سے پہلے آپ اپنی کلاس سے جسٹر جرور کروا لیجئے اور کالیج سے ایلول میٹ لیٹر جرور لے لیجئے وہ اپنے ساتھ کیری کرنا ہے ایک کالیج سے آپ نے اپنا ٹریول سپورٹ لیٹر جو بھی کالیج ہے وہاں پر آپ ان کو بتاؤ گے اپنی جو فلائٹ ہے جو وہ آپ ان کے ساتھ شیئر کرو گے وہ آپ کو ٹریول سپورٹ لیٹر دے دیں گے وہ آپ نے اپنا کیری کرنا ہے ascolar سے ہی آپ اپنا کلاس کا جو شیڈول ہے وہ بھی آپ ان سے لے سکتے ہو جس سارے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے کیری کرنے ہیں سبی کی ایک سے دو دو OFF آپ کے پاس ہونی چاہئے سبی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہئے اس لگج میں آپ نے نہیں دینے جس لو لگج آپ نے پر بھك کرنا ہے جو آپ کا جو بیگ ہے اس میں آپ کے پاس جس سارے ڈاکومنٹس ہونے چاہئے امید کرتا ہوں کہ تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہو نیچے کمنٹ میں آپ مجھے بتا سکتے ہو اگر پھر بھی کسی طرح کا کسی بچے کو پرولم آتا ہے جب کوئی بھی کوشن آپ کے مند میں ہے تو نیچے دیئے گے نمبر پہ آپ ہماری ٹیم سے بات کر سکتے ہو جو بچے اپنی فریش فائل اپلائی کرنا چاہتے ہیں سبتمبر انٹیک کے لیے وہ اپنا پر فائل نیچے دیئے گے نمبر پہ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں ہماری ٹیم جو بھی بیسٹ آپشنز ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرے گی اور بیسٹ سرویس دینے کی کوشش کرے گی جو بچوں کو ابھی ریفیوزل ملا ہے کسی بھی ریزن کے کارن اگر وہ بچے چاہتے ہیں کہ وہ ہم ان کا فائل ایسیس کریں اور ان کو بتائیں کہ کیا ریزن ہے اس کے ریفیوزل کا تو وہ نیچے دیئے گے نمبر پہ ہمیں اپنا فائل شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ آج جو بچے کی اپس نوٹ اپلائی کر رہے ہیں اس میں ایک سے دو مند تک کا سمیں لگ رہا ہے تو اتنا سمیں اگر آپ بیٹ کرو گے تو آپ کو پرولم آ سکتا ہے ہم آپ کی فائل فری میں ایسیس کر کر دیں گے کیا ریزن ہے اس کے پیچھے وہ بتائیں گے کیوں آپ کو ریفیوز کیا گیا کیسے ہم اس کو وائٹ کر سکتے ہیں نیکس ٹائم آپ کو کیسے ویزا مل سکتا ہے امید کرتا ہوں جے ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا جے ویڈیو جیادہ سے جیادہ شیئر کرے تاجہ ان سبھی بچوں تک جی ویڈیو پہنچے جو بچے ٹریول کرنے کی جو پلاننگ کر رہے ہیں ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں کیونکہ جہاں پر آپ کو ایسی لیٹسٹ اور آثینٹک انفرمیشن ملتی ہے تھینکیو سو مچ